عبد المطلب کی جوانی کا قصہ کیا بھی عبد المطلب جوانی تھے اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا مذہب کیا تھا خاندانِ رسالت کے مذہب کا اندازہ ہوگا عبد المطلب جوان تھے ایک دن وہ آئے اور خانہِ کعبہ کے دروازے کے سامنے مزدوروں کو لیے گیا ہے کام کرنے والے لوگوں کو اور ان کو ایک جگہ بتائی کہ یہاں کھو دو زمین اور وہاں انہوں نے خدا ہی کرانے شروع کی تو جب انہوں نے خدا ہی کرانے شروع کی تو تاریخ نے جب جملہ لکھا تاریخ نے یہ لکھا کہ کفار جمع ہو گئے تاریخ کا یہ جملہ کہ کفار جمع ہو گئے اور کہنے لے کہ ہم یہاں نہیں کھوڑنے دیں گے کہا کیوں نہیں کھوڑنے دوگے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے ہم یہاں نہیں کھوڑنے دیں گے کفار جمع ہو گئے یہ غلط طلب ہے مسئلہ لفظ یہ بہت امپارٹن لفظ ہے اس کو بہت توجہ دیکھے گا کہ ہسٹری نے لکھا کہ کفار جمع ہو گئے کافر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھوڑنے دیں گے اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو مسجد کے سامنے کوئی مسلمان شیعہ اسنا شریف کچھ خدبانے لگے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مومنین جمع ہو گئے نمازی جمع ہو گئے لیکن یہ کہ مسلمان جمع ہو گئے یہ جملہ صحیح نہیں ہے مسلمان جمع ہو گئے وہاں پک آ جائے گا جہاں خدبانے والا ہندو ہو یہ لینگوز کے معاملہ ہے اور ہندو جمع ہو گئے وہاں آ جائے گا جہاں خدبانے والا مسلمان ہو اگر خدبانے والا بھی ہندو ہے اور جہاں اعتراض کرنے والے بھی ہندو ہیں تو ہندو مسلمان کا لفظ نہیں آئے گا وہاں دوسرا لفظ استعمال ہوگا اگر خدبانے والا بھی مسلمان ہے اور اعتراض کرنے والے بھی مسلمان ہیں تو وہاں بھی مسلمان کا لفظ نہیں استعمال ہوگا وہاں کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوگا یہ لینگوز کی بات ہے داریس لکھتی ہے جب عبد المطلب خدوانے لگے تو کفار جمع ہو گئے کفار جمع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ خدوانے والا عقیدتاً کافر نہیں تھا جب ہی کفار جمع ہو گئے اور کہا بھی انہوں نے وہی کہ ہم نہیں خدنے دیں گے اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے تو اگر خدوانے والا بھی بتپرست ہوتا تو اس کی فیلنگ بھی وہی ہوتی سوچی ہے صحیح اگر خدوانے والا بھی بتپرست ہوتا اس لیے کہ اگر مسلمان کی یہ فیلنگ ہے کہ مسجد کے دروازے کو پر کر کھوڑا جائے تو مسجد کی توہین ہے تو سارے مسلمانوں کی فیلنگ ہوگی کہ یہ خاص مسلمان کی فیلنگ تھوڑی ہوگی جتے مسلمان ہیں سب کی یہ فیلنگ ہوگی کہ مسجد دروازے پر کھوڑا جائے تو مسجد کی توہین ہوگی خیر صاحب وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہاں خدنے نہیں دیں گے اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے تو عبد المطلب نے تلوار کے قبضے پہانت رکھا اور آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اور خاندان والوں اپنے بدن پر اسلحے لگا کے آ جاؤ اس لیے کہ میں تو خودواؤں گا حضرہ دیکھئے گا ادھر کفار جمع ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں گھدنے دیں گے اور ادھر انہیں تلوار کے قبضے پہانت رکھا اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی اور کہا میرے خاندان والوں میرے قبیلے والوں اپنے بدن پر اسلحے سچ کے آ جاؤ اس لیے کہ میں تو خودواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے سوال یہ بت کسی کو حکم دیتے نہیں یہ حکم دینے والا کون ہے جس نے آنڈر دے کے ان سے کہا ہے کہ خودواؤں آپ یہ جملہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عبد المطلیم نے کہا میں تو خودواؤں گا اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے بدن پر آ جاؤ میں تو خودواؤں گا اور اتنا زیادہ جو اس معاملے پر وہ انسسٹ کر رہے ہیں زور دے رہے ہیں اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو سوال یہ کوتھ حکم دیتے نہیں ماں کوئی بادشاہ بادشاہ تھا نہیں اس علاقے میں کہ جو کسی بادشاہ کا حکم آیا ہو کسی سلطان کا حکم آیا ہو کسی بڑے آدمی کا حکم آیا ہو پس سوال یہ حکم کی دینے والا کن اگر اس گھرانے والوں کا رابطہ اللہ سے نہیں تھا تو اس جملے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ساتھ جب ان کے خاندان والے تلوارے لے لے کے آگئے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بوتوں کی توہین ہوگی وہ پیچھے ہٹ گئے وہ پیچھے ہٹ گئے اور خدا ہی واہ شروع ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد جب کافی مٹی وہاں سے نکل گئی تو ایسا لگا جیسے یہاں کے اوپر کچھ کھوہاں ہوا ہیں اس کی آثار ملے کیونکہ چار طرف بناتے نہیں ہیں پکہ بناتے ہوگے اس کی آثار ملے اب تو لوگوں کو دلچسپی ہوئی کہ یہ کیا ماملہ اب جناب جب وہ کھوہے کے آثار ملے تو اب کھوہے کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی اب اور طرف نہیں کھوڑ رہا اس کے اندر سے اس کی سفائی جنے احضاب تھوڑا ڈیپ جب وہ اس کے اندر اور گئے مٹی نکالتے ہوئے تو اس کے اندر سے سامان نکلنے لگے تلواریں نکلیں زرہیں نکلیں دو سونے کے حرن نکلے حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ نکلے اور جب اور نیچے مٹی کھو دی گئی تو وہاں سے پانی کے چشمے سوتے پھوٹے اس واقعے کا پسمندر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عبد المطلب اور حاشم کی پیدائش سے تین سو برس پہلے عرب میں ایک لڑائی ہوئی تھی اس وقت مکہ والوں کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ تمرکاتِ کعبہ اگر ہم ہار گئے تو دوسرے لوٹ لے جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی